دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گرامر کی جو سیریز ہے وہ چال رہی ہے اور یہ دیفنیٹلی بگنرز کے لیے ہے تو ان ذرا فکروں پہ آپ اردو کے غور کریں میں سیب نہیں کھاتا ہوں ہم سیب نہیں کھاتے ہیں تم سیب نہیں کھاتے ہو آپ سیب نہیں کھاتے ہیں وہ سیب نہیں کھاتا ہے وہ سیب نہیں کھاتی ہے وہ سیب نہیں کھاتے ہیں وہ سیب نہیں کھاتی ہے ان پہ اگر آپ غور کریں تو میں نے ریڈ کلر میں پہلے کی ہوئے تا ہوں تے ہیں تے ہو تے ہیں تا ہے تی ہے تے ہیں اور تی ہیں آ رہا ہے دوسری اہم چیز کہ ان سب میں نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں نہیں آ رہا ہے تو جتنے بھی یہ اردو کے فکر ہیں ان سب کا تعلق ہے present indefinite tense یہی ان کے پچان ہے اور negative یہ sentences ہیں اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو انگلش میں کیسے ان کی translation کی جائے how to translate into English تو میرا بیٹا بہت ہی آسان ہے آپ نے یاد رکھنے ہے تین لفظ s v o s v o تو ترتیب کیا ہوگی سب سے پہلے subject لگائیں گے پھر do not یا does not لگانے ان دونوں میں سے ایک لگانے verb کی fast form لگانی ہے اور پھر object لگانا ہے لیکن sometime ایسا ہوتا ہے کہ subject بھی لگا دیا آپ نے do not بھی لگا لیا یا does not اور verb کی fast form تو object اس میں ہوتا ہی نہیں ہے تو لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو sometime s اور v سے ہی کام ہمارا چل جاتا ہے تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ do not کس کے ساتھ لگتا ہے اور does not کس کے ساتھ بہت ہی آسان آپ یاد رکھیں گے کہ ایسے تمام subject جو شروع ہو رہے ہیں i کے ساتھ v کے ساتھ u کے ساتھ d کے ساتھ اور جتنے بھی plural ہیں یعنی جمع ہیں ان کے ساتھ آپ لگا لیں گے do not تو باقی جتنے بھی subject ہیں چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بسم اللہ کر کے ان کے ساتھ does not لگا دیں ان کو یاد رکھ لیں کہ یہ جو پانچ ہیں ان کے ساتھ do not لگتا ہے تو آئیے present indefinite tense negative sentences کی practice کرتے ہیں جناب میں کھانا نہیں کھاتا ہوں i do not eat meal میں نے کیا کہا تھا s v o تو i جو ہے وہ s ہے اور do not eat پورا یہ v ہے اور meal جو ہے وہ object ہے ہم cricket نہیں کھیلتے ہیں we do not play cricket تو v کیا چیز ہے s do not play پورے کا پورا یہ والا یہ کیا چیز ہے v ہے اور cricket کیا چیز ہے o تم سبزیاں نہیں ہو گاتے ہو you do not grow vegetables آپ گانا نہیں گاتے ہیں you do not sing a song وہ کتاب نہیں پڑتا ہے he does not read a book تو he کیا چیز ہے s does not read پورے کا پورا v آ گیا اور a book o ہو گیا object وہ کپڑے نہیں دوتی ہے she does not wash clothes وہ پھول نہیں توڑتے ہیں they do not pluck flowers وہ خط نہیں لکھتے ہیں they do not write letters تو they کیا چیز s subject ہو گیا اور do not write پورے کا پورا یہ v ہے یعنی verb ہے اور اس کی فرس فارم دیکھیں اب لگی ہوئی ہے اور letters کیا چیز object ہیں تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ بعض کت ایسا ہوتا ہے کہ s اور v سے ہی ہمارا کام چل جاتا ہے اس کی example دیکھتے ہیں وہ نہیں بھاگتے ہیں they do not run تو they کیا چیز ہے s اور do not run v ہے تو s اور v سے ہمارا کام چل گیا آپ نہیں گاتے ہیں you do not sing اس میں بھی s اور v ہے o کوئی نہیں ہے وہ نہیں کھیلتی ہے she does not play یہ بچہ نہیں روتا ہے this child does not weep تو this child یہ کیا چیز ہے subject ہے اور does not تو ویسے لگتا ہے قانون کے لحاظ سے rule as کا اور vip جو ہے وہ وارب کی فاس فارم ہے تو میرے بیٹا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو like والا بٹن ضرور دمائیں اور چینل کو subscribe کریں اور اس کو share بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے stay blessed گھ بھی ج میں ہے بیafورس بیانی میرے بطور چیر入 آپDP لیے shocking محتم بیانی بیانی ای بیانی بیانی polite کرنی بیانی موسیقی